ہم نے خوش کیا ہوں کیا ہے اسلام علیکم گائز ویلکم بیک برینڈ ڈیو بلوگ افیال آر دو ہنگل تو آج جو ہے وہ میں نے کوئی اخیر قسم کی نیند کی ابھی میں نیند نہیں ہوگی دل کر رہا ہوں اس ٹائم ہورا تقریبا شام کے پانچ بج رہے ہیں اور میں ابھی ابھی ہی سو کیوٹی ہوں میں نے ویلوگ بھی بنا رہا تھا میں نے کیوں نہ ویلوگ سٹارٹ کر لوں دیکھو کیا بنتا ہے فلان تو یہ دل کر رہا ہے کہ میں جاتے پھر سے سو جاؤں سو امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیرید سے ہوں گے آپ میری ویلوگ کو دیکھ رہے ہوں گے اور اندرہ کر رہے ہوں گے لازم ویلوگ میں آپ نے دیکھا ہوگا میں اپنی ڈیلی روٹین جس طرح سے ہوتی ہے شیئر کرتی ہوں کیا ہے اس کو تو آپ جانتی ہوں گے یہ ہار ٹائم میری ویلوگ میں آ جاتا ہے ہمجھے تنگ کرنے کی نہیں ہائی کر دو ہی کیسے پوچھو ہی پوچھو ایسے آپ کیسے ہیں آپ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں ہاں ہاں اوکے ابھی چلیں ہم بلتے ہیں آپ سے دکھاتے ہیں آپ کو کہ ہم کیا کرتے ہیں کرنے بہت ہو رہے ہیں ایشے ہمیں ہے نا گائز کو بولا آجو چلو 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 میں ساتھ ہاں چلو میں ساتھ گاردھون کدر گاردھون 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 چلو ہاں جی تو تھوڑی سی ہیمت کرنے کے بعد اب میں کچن میں پہنچ چکی ہوں ہاں اپنے لئے ناشتہ بنانے کے لئے اور میں نے سوچا کہ اٹھ ہی جاتے ہیں وہ اور کتنا ہی کوئی بندہ سو سکتا ہے ٹائم بھی پھر ایسا اور اسیر کے مغرب پہ ٹائم نہیں سونے چاہیے تو ہمت کر کے ہمیں کچن میں آگئی ہوں ہمیں اپنے لئے ناشتہ بنانے لگے میں نے سوتے میں آپ لوگوں بھی دکھاؤں کہ میں کیا ناشتہ کرنے لگی ہوں کیا بنانے لگی ہوں تو یہ دیکھیں جی یہ میں میں نے اوٹس لے لی ہیں ایڈ میں اوملیٹ اب میں اس کو اوملیٹ بناوں گی تو میں نے ویجٹیوز بھی ایڈ کروں گی یہ میں نے ویجٹیوز کٹ کر کے رکھیں اب یہ میں اس کے اندر ایڈ کر کے تھوڑا ساید دیر اس کو میرینیٹ کر کے رکھوں گی پہ تب دو سے تین یا پانچ منٹ میکسیمم پھر ہم اس کو فرائی کریں گے میں صرف اس کے اندر مسالے میں صرف دھنیا بورڈر ہی ایڈ کرتی ہوں سوڑا دھنیا جو ہوتا ہے وہ بس اور نمک ویہ رہا ہے اور کچھ بھی نیاد کرتی اس کا ٹیسٹ ہے اب ہم اس کو میرینیٹ کریں گے اور پھر جائے میں اس کو فرائی کر کے آپ کو دیکھا تو کتنا پیارا سا یہ اوملیٹ بنتا ہے اور بہت ہیلڈی بھی ہے ابھی جو ہے میں سب سے پہلے یہ شامی فرائی کرنے لگوں میرے ساتھ اور میں اپنی اممہ کا ناشتہ بنا رہی ہیں ابھی جو ہے میری اممہ کا ناشتہ تیار ہو چک ہے میں ان کو دے کے آتی ہوں اور پھر جو ہے میں اپنا اوملیٹ بناتی ہوں آپ کو دکھاتے ہوں کہ کس طرح سے بنتا ہے اللہ کر کے اچھا اچھا بن جائے جس طرح سے روز بنتا ہے کیونکہ جب بننا تھوڑی کیونکہ جب بننا تھوڑی تحریف کرتا ہے کہ چیز اچھی بنے گی تو وہ ہمیشہ خراب ہوتی ہے اب لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے خراب ہوتی ہے اچھا بنتی ہے سو سٹے ٹیون ہاں جی تو ابھی جو ہے میں اپنا اوملیٹ بنانے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سو سٹے ٹوٹی نہ ہی اچھا چھا بننا ہاں جی تو یہ ہے جو ہوتا ہے جی تو ہوتا ہے ہاں جو ہوتا ہے یہ ٹوٹے ہیں ہوتا ہے سو اس پر ٹوٹے ہیں وہاں بچے تو ہوگی ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے آپ کو کیا چاہیے ادھر آو ادھر آکے بتاؤ آپ کو کیا چاہیے یہ کیا یہ مجھے کا یہ یہ تو میرا ہوم لیٹ ہے آپ نے تو اپنا بریکوست کر لیا ہے میرا ہوم لیٹ ہے کیا میرا ہوم لیٹ ہے آپ کا نہیں ہے پوپو کا آپ کا ہے آپ نے کھانا ہے ابھی کیا کھا رہے ہو اندا پاغل آڑو ہے کیا ہے اندا آڑو ہاں جی تو ابھی میں اپنا بریک فاست کر لوں کیا ہے نکلتے بنو یہاں سے چلو 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 بھاگو مممہ کیا آپ کو بھی کھانے ہاں واو دونوں شروع ہو گئے ہیں کیا ہے کتنا بھوکھا انسان ہے تو گائز دیکھ رہے ہیں گائز کیا کہیں گے ابھی میں ذرا سکون سے بریک فاست کر لوں پھر آپ ام لوگ کو کنٹیو کر لیں ہر بارے ہیں سهم ہ seçا گا خیoben پہنگا پہنگا ہاں پہنگا میں پہنگا 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 چلو آجو چلو آجو 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 چلو آجو 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 چلو باش بابا کے لئے نہیں 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 یہ ہے اس پہ چلیں پوپو کو تو نہیں چلانی آتی بابا کو بلاؤ بلاؤ بابا کو بابا لے چلو مجھے آممہ کے ساتھ پرینک کر دیا آممہ کو بابا کا بول کے اندر لے آئی پوپو واو آممہ کیا جانا تھا بابا کیا نہیں تھی باش باکا ہم جی تو ابھی ناشتہ کرنے کے بعد مغرب کے نماز پڑھنے کے بعد بھرانہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے رہت ہو چکی ہے اور یہ آمام بھی میرے ساتھ ساتھ نکل پڑی ہے ابھی ہم جا رہے ہیں کہیں کہاں جا رہے ہیں یا آپ کو دیکھ لیجئے گا ہم کو دکھاتے ہیں ہم کدھ جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں گادر ہم یہاں سے کیا لیتے ہیں ہاں بتاؤ شوز لیتے ہیں اور کیا لیتے ہیں کپڑے ادھر دیکھے بتاؤ گائز کو بتاؤ ہم کپڑے لیتے ہیں ادھر سے کپڑے لیتے ہیں واہ تجھے بڑا پتہ ہے پھر آج آپ کپڑے نہیں لے رہے ہیں ہم آج آپ نے کیا لینا ہے ہم شوٹ ہم شوٹ 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 شوٹی کا شوٹ لینا ہے کس کی شادی کا ایسا خود کی شادی کا بھڑی تو چھے جلدی شادی کرنے کی اپنے گھر کو کہتے ہیں آپ کے گھر اسلام علیکم نیمہ وہ سوری ہے اس کو نید آرہی ہے ہم مہ وہ دیکھو ہاں ہی کرو ہاں ہے چٹو ہاں جتا چٹو چٹو دو دوند نیکول کیا چھوٹ 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 ہاں چھوٹ 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 اب ہم مورل بزار میں آ گئے ہیں ہم نے یہاں سے کیا لینا ایدر سوچتا کیسے ادھر دیکھو ادھر دیکھ کے بتانا فروڈ ہم ہاں گئے ہیں سبزی منڈی ایدر آپ نے کیا کھانا ہے آپ کو کیا چاہیے یہ کیا چاہیے چب کچھ چاہیے نہیں مگو یہ رہے بھی لے لو ہن جی تو اب ہم وہاں سے کچھ سبزیاں لینے کے بعد یہاں آ گئے ہیں یہاں سے پچھے پیچھے 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 لگی میں ہیں کافی آپ بھائی جا رہے لے لے کیا کیا کھائے گا ہائدر پہلے ڈرائیور تھا بھائی ہوئے کیا کیا کھاؤگے بتاؤ کیا پھرود لے تیری فرمایشی جو ہے نا اللہ ہی بچائے آپ کو بابا کانا ٹھہرے ہیں وہ ہے وہ ہے وہ ہے وائٹ کمیشل وار والے وہ لاس ڈیڑی پر ٹھہر کے پھرود لے رہے ہیں وہ دیکھو وہ ٹھہرے بابا وہ لاس ریڈی پہ ٹھہر کے فوس لے رہے ہیں ہیدرو کدھر ہے بابا نظر آ رہے ہیں آپ کو وہ دیکھو مہنگو لے رہے ہیں ہیدر کے لئے یہ واتر ملان ہے کیا پڑھا ہوئے ایک دم سے نظر پڑھی ہے کہ تھی یہ یہ کہتی ہے نا واتر ملان یہ اس میں گاڑی میں پڑھی ہے دے دو ہیدر نہ تانکڑ یار دے دو دے دو وہ دیکھوڑی رہے ہاں پکڑ لو دونے ایک سے بڑھ گھرے ہیدر محمد ہیدر دیری پھورتیں کو زیادہ نہیں پڑھتی چاہ رہی نیچے اتر دیکھ سیٹ گندی ہو رہی ہے مٹی لگ رہی ہے ساری اس میں ہوتے کو کیک کرک کے اس لئے دو نہیں ہے کچھ پٹیب کیا تھا پچھوٹ کے پاس چوپی اٹیم 8 ایم کتنے پیسے ہیں آپ کے بینک میں کتنے پیسے ہیں آپ کے بینک میں بتانے کتنا 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 خزانہ چپایا ہے بتاو کتنا خزانہ چپایا ہے دنی اپنے بینک میں کتنا خزانہ چپایا ہے سوچ تک کتنا پلا رہا ہے صرف ہزار کوئی حال نہیں ہزار کا تو کوئی ایک اتفروٹ آ جانے ایٹی ایم میرے خان سے بند ہے ایٹی ایم بند گیا ہے مجھے لگتا ہے اس کا کاٹ پس گئے ہنجی سمان وغیرہ لے کے آنے کے بعد ابھی ابھی ہم لوگ گھر پہنچ چکے ہیں اور یہ لڑکی جہاں گاڑی میں سو گئی تھی ابھی یہ بہت بہت زیادہ لیزی ہوئی ہے ایدر بھی اندر سو رہا ہے ہنجی تو تھوڑی سے فروڈ سب ویجیٹیبلز دینے کے بعد گھر آکے جو ہے کھانوں کے رکھا کے نماز پر پڑھ کے تھوڑی رچ کر کے ابھی میں نے بنایا ہے ایک چٹنی اور ماما کو نہیں پتا کہ میں کیا بنا رہی ہوں اور کیا نہیں میں نے چٹنی بنائی ہے بات اس کا کنا کلر تھوڑے ریڈیش سا ہے میں ابھی جا کے ان کو تھوڑی سے بات کرتے ہیں کہ میں نے میٹھائی بنائی ہے میٹھا تو آپ ٹیسٹ کر کے مجھے بتا ہے کہ اس کا دیکشن ہے کہ میٹھا ایکسپیک کرتے ہوئی جب مرچیں ان کے موہ میں جائیں گی تو چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے وہ چٹنی جو میں نے بنائی ہے میں لے کے جاتی ہوں یہ دیکھیں وہ سو رہی ہے یہ دیکھیں میں آپ کے لئے کچھ لے آئی ہوں چلتے ہیں ایکسکیوز می سٹینڈ اپ کیا کروں کیوں یہ میں نے کوئی سویٹ ڈیش بنائی ہے یہ ٹیسٹ کریں کیسی ہے سویٹ ڈیش میں شکر ہے مجھے کہہ رہے ہیں ہاں آٹھ آٹھ دن بولا تھا نا ہو گئے آٹھ دن آٹھ دن نہیں ہو ابھی دو دن چلو ٹیسٹ تو کر کے پتائیں مجھے جلدی کہیں اٹھیں نا پلیز میں نے کہا تو یاد کی تو بیٹھیں عجیب لگ رہی ہیں اچھا لگنے جلدی اللہ سے میں یہ ٹیسٹ کرتا ہے کیسی بہت 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 ہی مزی کی اتنی پیاری الائچی کی خوشبو اتنا پیارا ٹیسٹ آرہا ہے الائچی کی خوشبو ہاں 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 یہ کئی بلائیں یونیک سی میں نے سویٹ ڈیش بنائی ہے تھوڑا سا نا گھی ہے سائیڈ اب اس کو اگنور ماری گا تو سویٹ ڈیش میں گھی کون ڈالتا ہے کوک کی ہے نا جیسے گاجر کا حلباب سو نلو بنتا ہے ویسے بنائیں گے مجھے مرچیں لگ رہی ہیں اس میں نہیں تو مرچیں لگ رہی ہیں یہ نہیں نہیں یہ دیکھو مرچیں یہ وہ تیل ہیں وہ جو تیل ہوتے ہیں وائٹ وائٹ اب یہ اتنے بھی اندھی نہیں ہوئے مرچیں ساکھ لگ رہے ہیں تیل ہیں تیمینے سے پوچھ لیں میٹھا بنائیں گے گرام اٹھا نا ہے افکورس کوککو آگا ہے تو گرام ہی ہوگا نا مرچیں مرچیں یہ تصواریں مرچہ رکھ لیا ہوں مرچیں 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 یہ ہمیں مرچیں 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 آپ کو ایڈیا نہیں میں کیا بنا رہی ہوں مرچیں یہ میں نے بنایا ہے چٹنی تیکی چٹنی کوک والی چٹنی جیسے یہ سائد ڈیش ہوتی ہے کھانے کے ساتھ چٹپٹا ساتھ وہاں سے دوہ نکلے جو بھی یہ ٹیفن سائد ڈیش ہے یہ میں نے کہیں پڑا تھا کہیں کہیں سے بھی دوہ نکلتا رہے ہیں کہیں سے چیخے نکلتی رہے ہیں تو یہ میں نے وہ بنایا ہے یہ میں نے ستیل ہے یہ بناتے بناتے ہیں میرے پتے میرا مائنڈ کا دماغ میں آئیڈیا ہے کہ کیوں نہ اب بھی ساتھ پرنک کروں پرنک کے بغیر میرے سے رہنے جاتا مجھ سے بھی مارے بغیر رہنے جاتا لگا بس بھی ٹھیک ہے میں بیسے بھی کاریچ ہو رہی تھی ہاں ہاں ہے میں سے بھوٹ ڈیش مجھ سے کیسا تھا ایکسپیرینس ایکسپیکٹ کیا کیا تھا مرچیں بہت ہیں ایکسپیکٹ کیا تھا واقعی میٹھ ہو گا مجھے وہ نظر آ رہی تھی مجھے نظر آ رہی تھی ایکسپیکٹ یہ نہیں کیا تھا کہ بھی اتنے مرچیں ہوں گی لیکن لگ رہا تھا کہ یہ میٹھا نہیں ہے پھر بھی کنفیوز تھی کہ میں کیا ہے کیا مطلب پرنک سکسیسپل نہیں ایڈیا ہو گیا تھا کہ یہ میٹھا نہیں ہے صحیح ہے ٹگڑا والا پرنک لے یہ مزا لیکن مرچیں بہت ہیں ٹھیکی چکنی ہے یہ بھی ٹھیکی نا کان سے ناک سے پتہ نہیں کہاں کان سے دھون چلو اسی کے ساتھ ساتھ اسی پرنک کے ساتھ ہم اپنے ویلوگ کا اختصام کرتے ہیں امید ہے کہ آج میری روٹین میں نے بریک فاس بنایا پھر ہم لوگ باہر گئے جو جو کیا تمہارا ویٹ کتنا ہوا ملتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو مرو نیمو آتان دیتا کن کرو چاہتا موسیقی 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 موسیقی